پی آئی اے کی نچکاری کی صورت میں پانچ ہزار ملازمین بے روزگار اربو روپے کے واجبات کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا آئی ایم ایف کی حکومت کو جولائی دوہزار چوبیس تک پی آئی اے کی نچکاری کو ہر حال میں یقینی بنانے کی ہدایت اس سے پہلے کہ ہم خبر کی تفصیلات میں جائیں امت ڈیجیٹل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز کا معلوم ہوتا رہے پی آئی اے کی نچکاری کی صورت میں پانچ ہزار سے زائد ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے جن کے اربو روپے کے واجبات سے متعلق اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا امت ڈیجیٹل کے لیے سید نبیل اختر کی یہ سٹوری مبشرہ الوی کی زبانی یہ عداد و شمار پی آئی اے کے شعبہ ایچ آر سے حاصل کیے گئے ہیں ان میں وہ بارہ سو ملازمین شامل نہیں جن کی عمر پچپن برس سے زائد ہے پی آئی اے کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں مسکورہ عمر رسیدہ ملازمین کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں مکمل واجبات ادا کر کے ہی رخصت کیا جائے گا باقی رہ جانے والوں میں سے بہترین کارکردگی کے حامل دو ہزار ملازمین پی آئی اے کی خریدار کمپنی کا حصہ رہیں گے جبکہ پانچ ہزار سے زائد ملازمین کی قسمت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا پی آئی اے کے ایک عالی افسر کے مطابق ان ملازمین کو مرات کے ساتھ فارغ کرنے پر چوالیس عرب روپے سے زائد رقم درکار ہے یہ خطیر رقم کہاں سے آئے گی اور ادائیگیاں کیسے کی جائیں گی اس زمن میں تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا واضح رہے کہ پی آئی اے کے حوالے سے آئی ایم ایف نے حکومت کو جولائی دو ہزار چوبیس کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ قومی ائر لائن کی نچکاری باہر صورت یقینی بنائی جائے اس کے بعد ہی قرض کی ادائیگی کی جائے گی حکومت کو آئی ایم ایف کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق سب سے پہلے پی آئی اے اور پھر اسٹیٹ لائف انشورنس کی نچکاری کرنا ہے مذکورہ ڈیڈ لائن سامنے آنے کے بعد پی آئی اے کی نچکاری کے حوالے سے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں پی آئی اے کے ایک آلہ سطح کے افسر نے امت کو بتایا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد فائنانشل ایڈوائزر کنسورشیم کے طور پر میسرز ای وائی کنسلٹنگ ایل ایل سی دوبائی کے خدمات حاصل کی جا چکی ہیں جو پی آئی اے کی نچکاری سے قابل اس کے اساساجات کی قیمتوں کا تعیون کر رہی ہے تاکہ خریدار کمپنیوں کو پروڈکٹ بیچتے وقت بتایا جا سکے کہ اسے کس قدر منافع بخش ادارہ فروخت کیا جا رہا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت کی جانب سے پی آئی اے کے اتنے ہی شیئرز خریدار کمپنی کو دیے جائیں گے جو ماضی میں کسی بھی قومی ادارے کی نچکاری کے وقت دیے گئے قبل ازی سعودی عرب ترکیہ ملائشیا قطر اور امارات نے بھی پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے تاہم تینوں خریداروں کی جانب سے پی آئی اے کی اصل قیمت کی درست اور مستند معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پی آئی اے کی آلہ انتظامی کے اجلاس میں ائرلائن کے حوالے سے تقریباً وہی تجاویز سامنے آئی ہیں جو اس سے قبل دوہزار سولہ میں ائرلائن کے مالیاتی مشیر دبائی اسلامک بینک نے دی تھی جنہیں ائرلائن اور اس کے انفرائی سٹرکچر روٹس اہلیت انتظامیاں اور دیگر کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی تھی امت کو پی آئی اے کے ذرائع نے بتایا کہ اس بار پی آئی اے کو دو حصوں کور اور نون کور میں تقسیم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے جس کے تحت پی آئی اے کے لیے صرف دو ہزار ملازمین رکھے جائیں گے اور دیگر یا کسی دوسری سرکاری سکیم کے تحت فارغ کر دیا جائے گا خریدار کمپنی ان ملازمین کے ذریعے ائرلائن آپریشن کو چلانا شروع کرے گی لیکن اسے اختیار ہوگا کہ وہ اہلیت کی بنا پر ملازم سے خدمات حاصل کرے یا انہیں پاکستانی لیبر قوانین کے تحت فارغ کر دے پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے بھی حکومت کو کچھ تجاویز دی گئی ہیں کہ پی آئی اے ون اور پی آئی اے ٹو کا نام دیا جائے پی آئی اے ون کا ہیڈکوارٹر اسلام آباد میں ہو جبکہ پی آئی اے ٹو کا ہیڈکوارٹر کراچی میں ہو پی آئی اے کے تمام شباجات میں مستند اور ایوییشن کے ماہر ملازمین اور افسران آپریشنل ایریاز میں کام کریں گے اور ان ملازمین سے ہی شفٹوں میں کام لیا جائے گا جبکہ پی آئی اے ٹو میں کام کرنے والے ملازمین دن کے اوقات میں کام کریں گے اور انہیں پی آئی اے کا ملازم شمار نہیں کیا جائے گا پی آئی اے ون کے لیے صرف تیس فیصد پائلٹس رکھے جائیں گے انجینئرنگ، آئی ٹی، کمیونکیشن اور فلائٹ سیفٹی کے لیے 35 فیصد اسٹاف رکھا جائے جو فلائٹ سیفٹی، ایکسپرٹ انجینئرنگ اور ٹیکنیکل قابلیت کے حامل اور ایوییشن لیسنس یافتہ ہوں جبکہ پانچ فیصد اسٹاف، کارپوریٹ، فائنانس، ہیومن ریسورس اور مینجمنٹ پوزیشن پر رکھے جائیں جو کم از کم گریجویٹ ہوں اور ایوییشن کا وسیع تجربہ رکھتے ہوں پی آئی اے پر سیشن انجینئرنگ سے اپنا کنٹرول ختم کر دے اور اسے واپس حکومت کے حوالے کر دیا جائے شعبہ انجینئرنگ کو ختم کر کے اسے مینٹیننس اور ریپیرنگ آرگنائزیشن میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پی آئی اے کے ساتھ ساتھ دیگر فضائی کمپنیوں کی خدمات کے ایولز کمرشل ادارے کے طور پر کام کرے لیکن یہ پی آئی اے کا ہی زیلی ادارہ رہے ادھر پی آئی اے میں یونین کے مرکزی صدر ہدایت اللہ نے نچکاری کی صورت میں ملازمین کی برطرفی کے فیصلے پر ملک گیر احتجاج کی کال دینے کا فیصلہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ نچکاری کے لیے کیے جانے والے اقدامات غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں پی آئی اے کی نچکاری کی صورت میں ملازمین کو برطرف کیا گیا تو پی آئی اے کا مزدور سڑک پر احتجاج کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ نچکاری اور ملازمین کی برطرفی کے حوالے سے انتظامیہ نے اب تک کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا ہے ہم اسٹار گیٹ پر احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور حکومتی بھردرمی برقرار رہی تو احتجاج کا دائرہ ملک بھر میں پھیل جائے گا ہدایت اللہ کے بقول حکومت پارلمنٹ کی منظوری کے بغیر پی آئی اے کی نچکاری نہیں کر سکتی جبکہ چاروں صوبوں کے وزراء آلہ کی منظوری بھی لی جائے گی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جن عراقین کو شامل کیا گیا ہے ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی رائچ قانون کے مطابق پی آئی اے کا نام تبدیل کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کا ہیڈکوارٹر کراچی سے کسی دوسرے شہر منتقل کیا جا سکتا ہے پی آئی اے ون اور ٹو اور ہیڈکوارٹر کی اسلام آباد منتقلی کا خواب دیکھنے والوں کو موں کی کھانی پڑے گی تین مئی کو موصولہ درخواستوں کے بعد تصویر کلئر ہوگی تاہم اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی لینے والوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے